ایک دفعہ مر گئے نا تو یہ سارے مزے یہ نفس اور حوص کے سارے تماشے اور یہ ساری انجوائیمنٹ آپ کو بہت پھیکی پھیکی لگیں گی اپنے لیے کیسی موت پسند کرو گے مسجد میں نماز میں سجدوں میں قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے دین میں اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے یا پھر حرام کماتے ہوئے حرام دیکھتے ہوئے زنا کرتے جھوٹ بولتے بےہیائیوں کو دیکھتے دیکھتے مرنا چاہتے ہو کیسے مرنا چاہتے ہو بھائی تو جیسے مرنا چاہتے ہو نا بیسی زندگی بھی گزارو اپنے ساتھ کھیلنا بند کرو اللہ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ اللہ آج تمہارے سارے گناہوں کو ماف کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اگر ایک دفعہ تمہارے جسم اور روح کا تعلق جدا ہو گیا تو اللہ ہی گرگڑا گرگڑا کے اس رحمان سے رحم کی اپیل کرو گے اس غفور سے مغفرت کی قبولیت کی دعا کرو گے لیکن ایک بات بھی نہیں سنی جائے گی آپ کی اللہ کی محبتوں کو سمجھو اگر اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دھوکہ کہا ہے تو اسے دھوکہ سمجھو اس سے دل نہیں لگاؤ اگر اللہ رب العزت نے آخرت کو تمہارے لیے زندگی گزارنے کی ایک بہترین جگہ قرار دی ہے تو یقین کرو اور آخرت کے لیے محنتیں کرو گناہوں سے بچو بےہیائیوں سے بچو وقت کی قدر کرو اور خود کو تباہ ہونے سے بچاؤ پکا ارادہ کرو کہ آج کے بعد میں نے کوئی فضول چیز نہیں دیکھنی میں نے اپنی آنکھوں کی لذت سے اپنی آخرت نہیں برباد کرنی کچھ ہاتھ نہیں آتا اور اپنی نظروں کو پاک کرو